اسلام علیکم امید ہے آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ہوم میڈ سویٹ چلی ساس کی ریسیپی بنانے میں بہت آسان ہے ایک دفعہ بنا کر آپ اسے تین مہینے دا فریج میں رکھ کر سٹور کر سکتے ہیں اس کے دو میتھڈ ہوتے ہیں آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایک میتھڈ شیئر کر رہی ہوں انشاءاللہ جلدی سیکنڈ میتھڈ کے ساتھ بھی آپ لوگ کے ساتھ ریسیپی شیئر کروں گی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر اب تک آپ نے میرے چاند کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پر لمبی والی پانچ سوکھی لال مرچے لی ہیں آپ چار یا پانچ اپنی ٹیسٹ کے حساب سے کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ کو ہوت ساس پسند ہے تو پانچ لیجئے اس کے اندر میں ایک کپ پانی شامل کر رہی ہوں اور اسے مجھے بوائل کرنا ہے کچھ لوگ اسے چار پانچ گھنٹے کے لیے پانی میں سوک کر کر بھی رکھ دیتے ہیں اس طرح سے بھی بنا سکتے ہیں اگر میں اسے بوائل کر رہی ہوں پانی کے ساتھ آپ میرچوں کو چار سے پانچ منٹ تک بوائل کر لیجئے تاکہ یہ تھوڑی سوفٹ ہو جائیں میرچوں کو بوائل کرنے کے بعد انہیں کچھ دیر کے لیے روم ٹیمپریچر پر چھوڑ دیں تاکہ وہ تھوڑی سی تھنڈی ہو جائیں اس کے بعد آپ اسے ہینڈ بلینڈر کی ہیٹ سے یا پھر بلینڈر میں ڈال کر اسے بلینڈ کر لیجئے دھیان رکھیں گا کہ اسے بلکل فائن پیسٹ نہیں کرنا ہے اس کے اندر مرچوں کے چنکس ہونے چاہیے مرچوں کو پیس کر دوبارہ سے اسے پین میں شفٹ کر دیجئے اور اس میں ایٹ کرنا ہے آدھا کپ چینی ریگولر شگر ہے اور اس میں آپ 1 تھرڈ کپ سے لے کے ہاف کپ تک سفید سرکہ شامل کر سکتے ہیں میں نے آدھا کپ سرکہ اس میں ایٹ کیا ہے ساتھی اس میں میں لے رہی ہوں ایک چاہی کا چمچ بھائی کر تازہ کھٹا ہوا لہسن میں نے ایک بڑے سائز کا لہسن کا جوا لیا ہے آپ اسے گریٹ بھی کر سکتے ہیں ایک چوتھائی چاہی کا چمچ نمک ایک چاہی کا چمچ سویا سوس دو کھانے کے چمچ ٹومیٹو کیچپ اگر آپ چائنیز سالٹ یوز کرتے ہیں تو پھر اس میں ون فورتھ ٹی سپون تک آپ چائنیز سالٹ بھی ایٹ کر دیجئے گا تمام چیزیں ایٹ کرنے کے بعد اسے اچھی طرح سے مکس کریں اور اسے تقریباً تین سے چار منٹ یا پانچ منٹ تک آپ بوائل کر سکتے ہیں تاکہ شگر بھی ڈیزولو ہو جائے اور بہت اچھی طرح سے تمام چیزوں کے فلیورز انہینس ہو جائیں سوس جب تک بوائل ہو رہی ہے اسے تھک کرنے کے لیے اس میں ہمیں کون فلار ایٹ کرنا ہے تو میں نے لیا ہے ایک چوتھائی کب پانی اور اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں ایک کھانے کا چمچ کون فلار اسے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اسے میں نے جب سوس کو چار پانچ منٹ ہو گئے تھے بوائل کرتے ہوئے تب میں نے اس کے اندر کون فلار کا مکسچر ایٹ کر دیا ہے اور اب اسے چمچ چلاتے ہوئے بس اتنی دیر کوک کر لیں کہ یہ اچھی طرح سے تھک ہو جائے کون فلار ایٹ کرتے ہی سوس میں بہت اچھا سا ایک گلیز بھی آ جائے گا اور اس کا ٹیکچر بلکل ڈیفرنٹ ہو جائے گا بہت سمپل سی ریسی بھی ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک دیجئے گا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند ہے تو پلیز لائک شیئر کومنٹ کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ